موسیقی 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 کیسے اٹھ کے چہچا ہاتے ہیں اور مغرب ہوتے ہی اپنے گھر چلے جاتے ہیں سیکھ لو سورج کیسے صبح صبح طلوع ہوتا ہے شام کو وہی ٹائم پر غروب ہو جاتا ہے سیکھ لو صبح صبح کیسے ہرے ہرے پتے پھول ایسے کھل رہے ہوتے ہیں شام کو ایسے سو جاتے ہیں سیکھ لو نہیں سمجھتی تو یہ اشرف المخلوقات نہیں سمجھتی پھر کہتی ہے میں بیمار ہوں پھر کہتی ہے میرا اسٹمک کام نہیں کرتا پھر کہتی ہے میرا دل نہیں کام کرتا پھر کہتی ہے میری ہڈیوں میں درد ہے تو مجھے بتائے نا میرے رب نے تو آپ کو سب نعمتوں سے نماز دیا لیکن آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا یہ آپ سمجھنا نہیں چاہتے ارے آپ بہت بیزی ہیں I know very well بہت اچھی طرح جانتی ہو سب چیزوں کے لئے ٹائم نکالتے اپنے لئے بھی تو نکالیے let's see چھوٹا سا میسیج دیئے آپ کو اور بالکل اور یہ آپ کے لائف اسٹائل میں ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی جتنی بھی ہے ہمیں نہیں معلوم افکورس خدا نے روزی اور زندگی ہماری زندگی موت اپنے ہاتھ میں رکھی ہے میں اور آپ اس کے مالک نہیں ہیں لیکن جو چیز دی ہے اس کی قدر کریں آنکھوں کی صحت کی پانی پیئیں اللہ پاک سب نمتی ہر موسم کا پھل اور ہم ویری لکی ہم پاکستان میں ہیں ہر موسم ہر پھل ہر سبزی ہم بہت ایزیس ہمیں ایویلیبل ہے لیکن ہم لوگ کو سمجھ میں نہیں آتی دکھاوہ بہت ہے چلیں جی یہ تا میسیج آپ کا اور اب ہم بہت کریں گے ہم افکورس آپ گوڈ مارنگ گوڈ سبیو میں ڈیفرنٹ سیگمٹس دیکھتے ہیں جس میں بیوٹی کا بھی ہوتا ہے ہلتھ کا بھی ہوتا ہے وومنس بھی آتی ہیں اور انترپنور وومنس سکل سیگمٹ ہوتا ہے یوت بھی ہے اور بہت سارے اوہیننس ایشوز اور سوک سینس اور بہت کچھ ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں اور کوشش دیکھیں میں پھر کہوں گی میں ہمیشہ بریج بننے کی کوشش کرتے ہوں کہ آپ کو ہر چیز ایزیسٹ پروائیٹ کی جائے کوشش دیکھیں ختم ہو جائے لنک لینے آپ فوراں لے لیں آپ کو کوئی کہیں آپ ڈاما ڈال ہو گئے یہ پھر اس گوگل سرچ مٹ کیا کریں خود ٹپیں اور یہ لیتے ہیں اس کے بعد آپ کا بہت سائی ڈیفیکٹ ہوتا ہے تو آپ کو نہیں مالو جب تک دیکھیں بہت ساری کتابیں پڑی ہوتی ہیں جب تک اس کا رہنمہ آپ کو سمجھانے والا نہیں ہوگا نا وہ کتابیں آپ کے کسی کام کی نہیں ہیں اللہ پاک نے اپنے پیغام کو کیسے بھیجا قرآن کے ذریعے اور پھر بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ثروح ایسا ہے کہ نہیں تو میں ایک آپ کو کلیر بولوں کہ جب کوئی چیز آپ کو ملتی ہے تو جب تک اس کا آپ کو سمجھانے والا آثینٹک بندہ نہیں ہوگا نا آپ کے لیے یعنی میں نے یہ بول دیا آپ نے کھا لیا ایسا کچھ نہ کریں جس کے اوپر ریسرچ اور سرچ اس کو کبھی یوز نہ کریں میں خدا کے لیے آج جوڑتے ہوں آپ لوگ بہت ساری ایسی چیزیں میں بات کروں گے تو بہت دور چلی جائے گی تو آپ لوگ بہت ساری چیزیں ایسی انٹیک کر لیتے ہیں ایک دوسری کی ڈیسیزن پہ تو آپ کے جا کے کئی نہ کئی وہ ڈسٹوائی آپ کو کر دیتی ہے انٹرنل لیٹسی آج ہم بات کریں گے کیونکہ ایک بلڈنگ کھڑی ہوتی ہے پلر پہ اور ہم کھڑیں ایک سکیلیٹن پہ ہمارا ایک دھانچہ بڑا سٹرونگ ہوتا ہے اور وہ سٹرونگ کس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ ہمارے اندر اگر وٹیمن ڈی پورا ہوگا تو ہمارے سکیلیٹن مضبوط ہوگا لیکن ہر چیز کو اعتدال سے استعمال کرنا چاہیے ہمیں نہیں معلوم کیونکہ کتنے ایک توازن ہماری زمین توازن پہ کڑی ہے پہاڑ وغیرہ یہ اللہ پاک کی کوئی کائنات کی خاص بات ہے تو ہمارا سکیلیٹن کی زیادہ یا کم ہمیں نہیں معلوم کتنی ہمیں وٹی چاہیے انجیکشن کے تروں میڈیسن کے تروں ڈیوٹریشن کے تروں سورج کے تروں بہت ساری چیزیں آج ہم بہت ساری سوالات کریں گے آپ کا جو ہے سکیلیٹن کیسے سٹرونگ ہو سکتا ہے آپ کے جوائنٹس پین آپ کا آسٹرو پروسیز آپ کے گھٹنوں میں درد آپ کے پندلیوں میں درد آپ کے فروزن پین شیٹکا پین ارکن نسا اور جی وہ خاص طور پر ہو جائے ہیں ہڈی کا مڑ جانا کبھی کبھی کو لوگوں کی ہڈیاں باہر آجاتی ہے اچھانا بچوں کی یہ بہت ساری آج پرابلمز ہیں آج دسکس کریں گے میں ملواتی ہوں یہاں پر وہ بندہ موجود ہیں افکورس آپریشن کرنا سرجری کرنا تو اس وقت موجود ہیں اورتوپیٹک سرجن ہے ڈاکٹر خورشیت انور صاحب السلام علیکم سلام علیکم میں ٹھیک ٹھاک ہوں آپ کا مورننگ پیغام جو ہے میسیج جو ہے بڑا روح حفظ ہے میں آپ کے سپے اپریشیٹ کرتا ہوں خاص کے ہم اس پے عمل کر سکیں اصل میں وہ جو ہم لوگ نیچرلی اگر بات کرنا شروع کر دینا تو ہمیں کمپورٹیبل زون میں آ جائیں گے نہ صرف ہم ٹپیکل کرتے جائیں ان باتوں کو بڑا گھما پھرا کے تو مزا نہیں ہے میرے خیال میں ہم لوگوں نے بہت آسان الفاظ میں اپنے ناظرین کو بات سمجھایے اور آج اسپیشلی ہڈیوں کی بات ہو رہی ہے دیکھیں ہم لوگ کبھی کبھی ان لوگوں کا ووکنگ بھی کم ہو جاتا ہے اور یہ ایکسرسائز جب ہم لوگ سوچتے ہیں تو مجھ آج بتائیں بیسیکلی ویٹیمن ڈی کیا ہے سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھے کہ ویٹیمنز کہتے ہیں کہ اس کو ہیں ویٹیمن جو ہیں دو لفظوں کا مخفف ہے ایک ویٹا اور دوسرا امائن ویٹا سے مراد خاص ویٹل سے لکلا گیا ہے خاص اور امائن ایک اس کے سٹکچر کے اندر یا اس سبسٹنس کے اندر ایک گروپ ہوتا ہے جس کو امائن گروپ کہتے ہیں ان دونوں سے مل کر یہ ویٹیمن بنا ہے یہ ویٹیمن جو ہیں ہمارے غزہ کے قدرسی اجزاء ہیں جو ہمیں تھوڑی سی مقدار میں بہت کچھ دے دیتے ہیں اسی طرح جیسے ایک تلی بہت دڑی آگ لگا دیتی ہے تو اسی طرح یہ بہت زیادہ ہمارے بوڈی میں فنکشن کرتے ہیں اب جو ویٹیمنز ہیں ان کو دو عصوں میں تقسیم کیا گیا ہے ایک سولیبلیٹی کے لحاثی یعنی کہ ملاوٹ کے لحاثے ایک وہ ویٹیمنز ہیں جو پانی میں حل ہو جاتی ہیں اور ایک وہ ویٹیمنز ہیں جو فیٹ میں حل ہو جاتے ہیں لہذا دو ٹائپ کے ویٹیمنز ہوتے ہیں ایک ویٹیمنز جو فیٹ سولیبل ویٹیمنز سے اس کا نام ہے A, D, K اور جو ویٹیمنز ویٹیمنز ہیں وہ B and C ہیں ہمارا آج کا موضوع جو ہے وہ ویٹیمنز ہے ویٹیمنز دی جو ہے یہ اس کے دو کمپاؤنڈز ہوتے ہیں ایک ویٹیمنز دی ٹو کلاتا ہے اور دوسرا ویٹیمنز دی تھری کلاتا ہے ویٹیمن ڈی ٹو جو ہے وہ ہمیں پلانٹ سے حاصل ہوتا ہے اور ویٹیمن ڈی تھری جو ہے وہ ہمیں اینیمل سے حاصل ہوتا ہے ویٹیمن ڈی ٹو جو ہے سب سے پہلے ایک ارگر پلانٹ تھا اس کے پر جب سورج کی شغاہوں نے اپنا ایکشن دکھایا تو وہاں سے ہمیں ایک ویٹیمن ملا جس کو ایروسٹرول کہتے ہیں اسی طرح جو ہمیں جانروں سے جو حاصل یعنی انیمل سے جو حاصل ہوا وہ ہمیں وائٹامین ڈی تھری کہلاتا ہے ہم جو بھی وائٹامین کھاتے ہیں وائٹامین ڈی وہ آنتوں کے ذریعے ہماری خون میں شامل ہو جاتی ہے اور ان کی اندر دو جگوں پر سروس ہوتی ہے ایک جگر کے اندر اور ایک یعنی کے لیور کے اندر سب سے پہلے جگر میں سروس ہوتی ہے ان کی اور جب یہ سروس ہوتی ہے تو وہاں پر ان کو ہائڈروکسی لیشن کہتے ہیں کہ یہاں کو یہ ہائڈروکسی لیشن ہوئی ہے تو جو کولیو کیلسی فیرول جو کے وائٹامین ڈی کا دوسرا نام ہے وہ وہاں پر 25 حیڈروکسی کولی کیلسی فیرول بنا دیتا ہے جب یہاں سے یہ بن جاتا ہے تو پھر اس کو وائٹامین ڈی وائٹامین پروٹینز ہوتی ہیں وہ لے کر ان کو گردے میں چلی جاتی ہیں گردوں میں پھر ان کا پروکجیمل کانولیٹر ٹیبیوز کے اندر ان کا ایک 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 بات بتائیں جو ہم لوگ جب کشید کرنا چاہییے حی posy當然 کتنی ملے دیو میریٹر ٹی بات کرنvos ہونکو بے ٹیتاری دیویں یا recommending پروکجیل کاشو کو دیکھیں ویٹمین دییورک ساییو باپر آندا ڈیو باپر آندھر ٹی اینٹر نیشنیال ٹی باتktionو مت �نازل میریٹر ات آنع اptو وان ı اس ڈیو بات کشی شرعیا اچھا یعنی کہ ایک خاص اچھا ہمیں سے ہم دیکھیں فور ہینڈیڈ یا ہم اس طرح نہیں فور ایزمپل میں کہتے ہوں مجھے ایک کپ دودھ لینا چاہیے دیکھ ہماری ناظرین کچھ انٹیریئر سنس ہیں کچھ سادے میری امی کی طرح سادے لوگ ہوتے ہیں نو کتنی بات سمجھ ایک پاؤ دہی لے سکتے ہیں ایک کپ دودھ لے سکتے ہیں اور کچھ نٹس لے بادام پستے ہم لوگ لے سکتے ہیں تو مجھے اس طرح سٹائل میں بتائیں کہ ہمیں ویٹرمن دی کن چیزوں میں اویلیبل ہے اس میں موجود ہے وہ بتائیں دیکھیں ویٹرمن دی کی جو زیادہ قوانٹیٹی ہے وہ ہماری چیز کے اندر ہے فش کے اندر ہے بیف لیور کے اندر ہے ایک یونک کے اندر ہے اور دیلی پروڈکس کے اندر ہے ان چیزوں کا اگر استعمال آپ کریں گے تو دیلی روٹین میں رکھیں گے تو آپ کی ویٹرمن دی پوری ہو جائے گی یعنی کہ ڈیلی ہم کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی کوئی آپ کو چیز کا استعمال جیدہ کرنا چاہیے آپ کو فش کا استعمال جیدہ کرنا چاہیے بیف لیور کا استعمال کی اگرے زیادہ ہونا چاہیے ایک یوک کا استعمال ہونا چاہیے اور یعنی کہ آپ کو ڈیلی پروڈکس جو ہوتے ہیں ان کا استعمال ہو اچھا روزانہ آپ نے کہا کہ اس طرح کے سارے کوئی ایک چیز ہم انٹیک کرلیں تو وہ بیٹرمن دی ہمیں مجھے بچوں کا ذرا اسپیشلی پوچھنا ہے کہ کچھ بچوں میں لیک آف کالشم ہوتی ہے تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہم بچوں کو کس طرح کنونس کریں یا ہم ان کو کس طرح ریگولر ان کو یہ پروڈیکٹ دے جس سے ان کی کالشم کی اچھا کالشم دیفیشنسی سے پروپلمز کیا کیا ہوتی ہے امپورٹنٹ سوال اس کی دیفیشنسی سے دو بڑے پروپلمز جو ہوتے ہیں ایک تو بڑوں ایک تو فریکچرز ہو سچتے ہیں دوسرا یعنی کہ آسٹیو پروسس ہو سکتی ہے بچوں کے اندر ریکٹس ہو سکتے ہیں اور پردوں کے اندر آسٹیو ملائشیا ہو سکتے ہیں یعنی کہ کالشم کی دیفیشنسی سے اور وائٹمین ڈ کی کالشم سے جو ہوتا ہے بچوں میں جو ڈیزیز ہے اس کا نام ہے ریکٹس اور جو اڈلٹس کے اندر ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں آسٹیو ملائشیا اچھا یہ آسٹیو پروسسس ہوتا ہے کہ ہرہٹیوں کا بربرا پن یعنی کہ بربرا پن گلنگی کیا بولتے ہیں کیا بولیں گے سکورتو بربرا پن کہیں گے بربرا ہی کہہ سکتے ہیں کہ وہ ختم ہونے شروع ہو جاتے ہیں پھر اچھا کچھ لوگوں کا وہ ہوتا ہے لیس جسے بولتے گھٹنوں میں وہ ختم ہو جانا اسے کیا کہیں گے درخ سب اکثر لوگ کہیں سانوویل فلوٹ اوکے یہ گھٹنوں میں کب پروبلم شروع ہوتی ہے سانوویل فلوٹ تقریبا کسی کا کسی کا ختم نہیں ہوتا بلکہ اس کے اندر پیتھولوجیکل چینجز جو ہیں وہ جو جو پوائنٹ پر آ جاتی ہیں وہ جو پوائنٹ پا پیتھولوجیکل چینجز اس کے اندر آ جاتی ہیں وہ پروبلم کر رہا تھا پلوٹ جو ہے وہ ان کو یہ طرح کو پروبلم نہیں کر رہا تھا اچھا ان کے جو سٹکچر ہے اس کے اندر فرق آنا شروع ہو جاتا ہے اچھا میں ایک اور بات بتاؤں کیونکہ یہ پروبلم مجھے بھی ہوئی تھی پھر وہی بات ہے میں تو سدھی سدھی بات کرتی ہوں اچھا اچھا ایک بار ہوا ہے مجھے نہیں معلوم کہ دوبارہ کیوں نہیں اللہ علم لیکن اس کو ٹریٹمنٹ کرنا پڑتا ہے مجھے ہوا تھا تو میں تین مہینے تو اینا فیزیو تھرپی کرواتی رہی اور پھر مجھے انجسشن لگا اور انہوں نے یقین کریں ہلکا سا کچھ تچ بھی کرتا تھا چیخیں نکل جاتی تھی ہمارے اور کچھ چیز اٹھا نہیں سکتی تھی روٹی کا یا پلیٹ اٹھانا بیلن اٹھانا یہ تک میرے ہاتھوں کا وہ ختم گیا تو اس بازو کا سوری اس والے کا تو پھر انہوں نے مجھے بلکل جوائنس میں ایک انجسشن لگایا تو دین ویٹ این او ون منٹ میں میرا بازو مومنٹ کر رہا اور مجھے کچھ مطلب بلکل ٹھیک ہو گیا تو روٹی صاحب اس پرابلم کو کیا کہتے ہیں اس کو دو طریقے کہنے کے لفاظ ہیں اس کو کہیں گے پین فل آرٹ سینڈروم یعنی کہ پین فل آرٹ سینڈروم سے مراد ہے کہ ہماری جو یہ ہمورس بون ہے اس کا جو ایک گریٹر ٹپراسٹی ہے اس کی اوپر چار مصر کی اٹیچمنٹ ہوتی آکے چار مصر جو اٹیچ ہوتے ہیں اس کی جہاں پر اٹیچمنٹ ہوتی ہے اس میں سوزش آگئی ہوتی ہے اور وہ جو چار مصر ہوتے ہیں چونکہ ایریا سے ہیں سپرا سپائنیٹر سے انفرا سپائنیٹر ٹیریز مائنر سب کیپولیرس یہ تمام مصر جو ہیں وہاں آکے اٹیچ ہوتے ہیں کیونکہ مختلف جگہوں سے ہیں تو زرہ سی بھی مومنٹ ہوتی ہے تو انسان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اور شوڑر مومنٹ جو ہیں وہ لیمیٹڈ ہو جاتی ہیں خاص طور پر ایسے مریضوں کو رات کو کروٹ بدلنے بہت دکت پیش آتی ہے اور ان کی نیند بھی تقریباً خراب ہو جاتی ہے تو اگر چونکہ اس جگہ پہ جہاں ان کی اٹیچمنٹ ہے اس میں سوزش پیدا ہو چکی ہوتی ہے تو اگر ہم اس سوزش کو دور کر دیں تو وہ بہتر ہو جاتی ہے اچھا یہ ارکن نیسا ریلیونٹ ٹو یہ سکیلٹن سے ہوتا ہے ارکن نیسا ایک سکیل اردو میں ہم کہیں گے ارکن نیسا شیٹکا پین انگریزی میں آپ جیسے کہہ رہی ہیں شیٹکا پین کہیں گے سمپل الفاظ میں آپ کہہ سکتے ہیں آپ کی نص دبی ہوئی ہے جو آپ کو کہتے ہیں آپ کی نص دبی ہوئی ہے اس کو سکیل اردو کے اندر کہیں گے شیٹکا ارکن نیسا سوری ارکن نیسا کہیں گے یہ سکیل اردو کے اندر ہے ارکن نیسا سے مراد ارکن نیسا سے مراد یہاں آپ کی یہ نہیں کہ ارکن نیسا بظاہر کوئی بہت بڑی بیماری نہیں ہے وہ ایک ڈیزیز کا ایک سمٹم ہے اور وہ یہ ہے کہ جو نفس جس کو کہ شیٹک نور کہتے ہیں بہت بڑی موٹی نرب ہے ہماری باڈی کی اس پر جو دباؤ آیا ہوتا ہے اس کے نام سے منصوب کیا گیا ہے شیٹکا وہ نرف کی وجہ سے ہے شیٹکا کیوں ہوتا ہے کہ ہمارے موروں کے درمیان میں اللہ پاک نے ایک پیکنگ رکھی ہوئے ہر دو موروں کے اندر اسی طرح جیسے دو ریلوے کے ڈپوں کے اندر بفرز ہوتے ہیں تاکہ جس کو وہ کمپنسیٹ کر سکیں اس لئے ہماری سپائن کے اندر بھی اللہ پاک نے دو موروں کے درمیان گوشت کی پیکنگ رکھی ہوئے جس کو ہم ڈس کہتے ہیں وہ ہمارے جس کو کمپنسیٹ کرتا ہے کم کر دیتا ہے تو اس میں سے ہوتا یہ ہے کہ جو دو موروں کے بیچ میں جو ڈس کہ سلپ وہ سلپ ہو جاتی ہے اور پیچھے جا کے شیٹک نر کو وہ دبا دیتی ہے اور شیٹک نر چار تین موروں کے اندر سے یہ نہیں کہ اس کی کمبینیشن سے نکل کے اس میں سے کسی بھی ایک جگہ پہ جا کے اس کو دبا دے گی اور پشن کو پین ہوگا کمر سے بعض اوقات اس کو نہیں محسوس ہوتا لیکن ہپ سے ہوتا ہوا سیدھا پیر تک جا رہے گا پیر تک جا رہے گا جیسے جیسے وہاں پریشر پڑے گا پیر سن ہونا شروع ہو جائے گا اس کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو جائے گا اچھا میں ایک بہت امپورٹنٹ کوششن ابھی کرنے والے ہوں اور وہ ہمارے بہت سارے ناظرین سن رہوں گے کہ بہت سارے ایسی چیزیں کیا یہ اس سے ہمارے اسکیلیٹن سے ریلیشن ہے اس کا جیسے ہڈیوں میں اگر درد ہو تو کیا پاؤں سوچ جاتے کیا ہڈیوں میں درد ہو یا ہمارا جیسے اکثر آپ کو پتے سروائیکل پروبلم ہے نا تو اس کے اگر سروائیکل پروبلم ہو جو پیچھے بیک میں گردن میں اکثر لوگوں یوں گردن میں ہوتی ہے یا کچھ بھی ایک درد ہوتا ہے پیچھے وہ ہمارے مہروں میں تو کیا اس کے افرکٹ کسی اور آرگن پر آئیس کے اوپر تھوڑ کے اوپر نیک کے اوپر یا ہماری بوڈی کے کسی بھی آرگن کو یا حصے کو ڈسٹرپ کرتا ہے جہاں تک سوزش کی بات تو یہ جہاں پر ان کی پیتھولوجی پیدا ہوئی ہوتی ہے سوزش اس جگہ پر ہوتی ہے ایکسٹرنل سوزش اتنی نمائی نہیں ہوتی جس کو کہ ہم نام دے دیتے ہیں ایکسٹرنل سوزش کی اور وجوخات بھی ہوتی ہیں کٹنی ہو گیا یا کسی کا فریکچر ہو گیا کچھ ہو گیا تو ڈپنڈنٹ پارٹس کے اندر اس میں سوزش آ جائے گی اس وجہ سے آ جائے گی نہ کہ یعنی کہ اس کی نس دبنے سے یعنی کہ سوزش آ جائے گی ایسا نہیں ہے یہاں ہمارے بیٹھنے کا ایک سٹائلک ہم زیادہ تر بیٹھے رہتے ہیں تو ڈپنڈنٹ پارٹس کے اندر ہماری سوزش آ جائے گی بیٹھنے کی وجہ سے نہ کہ اس کی وجہ سے اچھا یہ ہمارے جو ٹشیوز ہیں کیا یہ مطلب بھی یہ ساکن ہوتے ہیں یعنی کہ اس کے اندر چینج آتی رہتی ہے اچھا جی آپ لوگوں نے ڈاکٹر خرشید انور صاحب کی باتیں سن رہے ہیں اور ابھی آپ میرے ساتھی رہیں گے اور ہمارے درمانے کالر ہیں السلام علیکم جی اسلام علیکم کون میری پیاری بین اور کہاں سے کسی ہے میں آپ ٹھیک ہے میں بلکو ٹھیکو کون ٹھیک ہے کنزا ہان بات کہہ گیا اچھا کنزا کیسے آپ ٹھیک کو ٹھیک ہے شکر ہے ٹھیک ہے میں نے کہا وہ ٹھیک ہے جو ہم بیوڈیشنوں میں خری رہتی ہوں بہت زیادہ ایڈیوں میں درد ہوتا ہے تو ڈاکٹر فاکس پہ پچھتے گا کہ اس کے لیے کچھ بیش 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 باتائی گا کہ کیا ہوں کوئی میڈیشن بہتا ہے ڈاکٹر سب کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں میں فرمج کیا ہوں آپ کے زیادہ تر پروف جانج ہے وہ ایڈیوں کا ہے اور یہ میرا خیال ہے کہ ایڈیوں میں آپ کو ایسا درد ہوتا ہے کہ جب آپ صبح نین سے بیدار ہوتی ہیں آپ کی ایڈیاں زمین پہ نہیں لگتی پھر دس سے پندرہ منٹ کے بعد آپ اس قابل ہو جاتی ہیں کہ پھر چلنا شروع کر دیتی ہیں کوئی خاص درد نہیں ہوتا چلتے پھرتے لیکن جہاں کہیں آپ دوبارہ بیٹھیں گے تو رہا ریسٹ کریں گے پھر چلیں گے تو پھر آپ کو درد ہوگا اس سے یہ صرف دعواؤں سے مسئلہ حال نہیں ہوگا آپ کو کسی بھی اورتھوپیڈک سنجن سے کنسلٹ کرنا پڑے گا تاکہ اس کا ایک سری دیکھ کر سب کچھ دیکھ کر اور بعض اوقات بورے 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 برای بریف کریں گے اب آپ اسکرین پر دیکھو اچھا جی اب بورے بڈا بتائیں انسر ہماری کنزا سن رہے اس کے لیے میں نے ابھی جیسے کہا آپ کو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا پڑے گا تاکہ ایک سری لے کر اور اس کو کنفرمیشن کی جائے کہ آپ کو یہ در کیوں ہو رہا ہے کوئی بلیڈ ٹیسٹ کر گئے جاتے ہیں اور کچھ بازو کار ایسا بھی ہوتا ہے کہ پورے باڈی کے جولڈ انوالڈ ہوتے ہیں ہر ایک جولڈ اس کا دھوکھرا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی کہ اس کو ہیل کی بھی تکلیف ہو رہی ہوتے ہیں اور ہم صرف ہیل پر سٹریس کر رہے ہوتے ہیں بلکہ یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ اس کے اور جولڈ جو ہیں وہ بھی در سے افیکٹڈ ہوئے ہیں بلکل اچھے میں یہ جو بچی نے کنزا نے کال کی ہے میری بہن نے ڈیفرنٹ بیوٹیشن جو ہیں وہ بہت بہت دیر تک کھڑی رہتے ہیں تو واقعی میں بھی میرا ایونٹ ہوتا ہے جزن میں ایکسٹر کھڑی ہوتی ہوں وہ ہیل بھی پہنی ہوتی ہے اس کے بعد جب وہ چپ پلا متاہتے ہیں اپنے سینڈلز اور اس کے بعد پاؤں ایسے لگ رہے تھے کہ نیچے کسی نے پتھر رکھا ہوں پھر وام باوٹر کرتے ہیں پھر اس میں پاؤں رکھتی ہوں تو سکون تھوڑا اس میں ملتا ہے یہ آپ کی اوور ایگزیشن کی وجہ سے اس طرح سے در ہوتا ہے لیکن اس کو ہم سیمپل الفاظ میں تھوڑی بہت انگریزی میں میں کہوں گا this is a penalty we pay for the adaptation of erect post زیادہ دیر کھڑا رہنے سے ہمیں یعنی کہ اس کی پریشر جو پڑھ رہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے یہ دردی ہوتی اور ہمیں مسئل جتنے بھی ہوتے ہیں سراؤنڈنگ جو اس کے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں وہ تھک چکے ہوتے ہیں ہار چکے ہوتے ہیں تو زائرے پھر رات کو دردی کریں دردی ہوتا ہے اچھا جی ناظرین آپ لوگی ایک ایسی بات ہے کہ اگر آپ سو کپڑے روز دیوتی ہیں آپ کو کچھ نہیں ہوگا لیکن آپ سو کپڑے سنڈے کے سنڈے دھوتی ہیں تو آپ کے پورا جو سب باڈی درد کرے گا چلیں اب آپ مز آئے گا گھر کی باتیں شروع گے آپ گھر میں دیکھیں عورتوں کو کیا کیا پرابلم ہے لیکن اگر کوئی ساتھ دلوائے گا تو بالکل درد نہیں ہوگا لیٹسی ڈاکٹر خوشید آئے ساتھ موجود ہیں اور ہم لوگوں نے ابھی چھوٹی سی بریک کی طرف جانا ہے واپس آئیں گے تو ہم اسی گفتگو کو جاری رکھیں گے اور اگر آپ کے بھی ہڈیوں میں درد ہیں اور اس کے کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ ہیں اور کوئی بھی آپ کے بچوں کو بھی کیلشیم ڈیفیشنسی ہے تو لیک آف کیلشیم کے اوپر آج ڈسکس ہو رہی ہے یعنی کے چھوٹی سی بریک کو ملتے ہیں بریک کے بعد گود مورنین مورنین جو سوی کا کچھن آپ کی خیرد برد میں حاضر ہیں اور افکورس ہم لوگ ڈفرینٹ ڈشیز یہاں پر بناتے ہیں اور آج کون موجود ہیں شیف یاسمین فروم اسکلٹن سے آئیں ہیں اسلام علیکم اسکلٹن is a good institute جہاں پر بچوں کو ڈفرینٹ ڈشیز بنانا سکھایا جاتا ہے بچوں کو میں کہتی ہوں کہ وہ پلیٹ فارم دیا جاتا ہے جس سے وہ کبھی کسی کے محتاج نہ رہیں چاہے وہ آن لائن بزنس کریں اپنا رسٹرن بنایں جس طرح بھی ان کو اچھا لگتے لیکن ان کا ہونر ان کے ہاتھ میں آجاتا ہے دیپینڈا اور آئیک بیکنگ ککنگ فاس فوڈ چینیز ڈشیز اسلام علیکم اگین مالیکم آج کیا برنڈا ہے میری جان ہم برل چکن ونگز بنانا ہے اس کے ساتھ سویٹن ساوس بنایں گے اچھے تھوڑے انگریڈینس اس کے بتا دیں کیا کیا ہیں یہ میں مرینیشن کر کے لائیں ہوں اس کے اندر جائے گا ہر اللہ پہلے سے آپ نے اس میں سب ڈال دیا تو بچوں کو کسی کے ٹائم لگے گا آپ کو کسی پتہ چلے گا میں آپ کا انگیریز پتا دیتی ہوں کیونکہ اس کو ٹائم دینا پڑتا ہے اسی اس پہ جائے گا ہے گارلک پیس جاتا ہے ٹیک ہے گارلک مسترد سویر ساوس ٹیک ہے نمک چکن پاورڈر ٹیک ہے لیکک پیپر لیکک پیپر ٹیک ہے ٹیک ہے ٹیک ہے ٹیک ہے ٹیک ہے اس کی ریزن یہ تھی کہ یہاں پر ٹائم دورشن کام ہوتا ہے تو پھر انہوں نے اس سے پہلے ہی تمام اس کے جو انگریڈینٹس ہے اس کو اس میں ڈالیا تھا کہ وہ اس کے اندر ابزورب ہو جائے اور یہ ٹیسٹ فول ہمارے لئے بن جائے اور آپ اس کو اپنے گھر میں بھی اسی طرح بنا کے فریز کر سکتے ہیں اور کبھی بھی کوئک بنا نہ ہو تو لیٹس ہی بنا سکتے ہیں ٹیک ہے چالے ہم اس کو سٹاٹ کٹے سب سے پہلے کیا کرے گا فênبان ہمیں رکھ دیا ہے اس میں ہم آل دالیں گے ٹیک ہے ہلکا سا لگایایا bigger ٹیک ہے مائنا تھا ٹ counts ٹ تھMax ٹ چھئے اوکے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہے ‫ کیا اوکے بہت hats طریقے سے اچھا اس وقت یہ بڑا دنیا کیونکہ انہوں نے پہلے سے سے ہی سارے انگریڈینٹس جس میں ڈال دئیتے دو گھنٹے میں تو وہ بلکل اس کو یہ سیف کرنے کا ہے یہ ہی میتھار ٹھیک ہی رکھیں گے میں اس کو اسی سٹائیٹ میں ہی سف لگائیں گے وہ ہی میں دیکھ رہوں ہوں بڑیس ہم جائے سے اور کریں گے اسی طرح سے کچھنا چاہیں گے دیکھیں یار اوہ سکر زال زال میرہ کا میں سنتھ میں لیڈی کو کہتے ہیں مالک وہ لیڈی مجھے دیتو مجھے دیتو میری جان تینشن نہیں لینے چلے جی کمیر آپ ہی در آؤ اور جی دیکھیں انہوں نے بڑی خوبصورت انداز میں جو ہے وہ سارے ونگس ڈسپلے کر دی ہیں اچھا جی ابھی کون سا اسٹر پوچکی دے لگی 30 منز تو لگتا ہے چلے جی ہم چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے پاس ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے ہمارے اسکیلتون کو کیسیم کی تو ضرورت ہے لیکن ہمارے بہت سارے اور بھی اورگینوں کو پروٹین کی کسی ضرورت ہوتی ہے جہاں تک ہمارے باڈی میں کلشیم کی ضرورت ہے تو ہماری باڈی میں 99% جو کلشیم ہے وہ ہمارے دانتوں کے اندر اور ہماری ہڈیوں میں موجود ہوتا ہے 99% اور 1% کلشیم جو ہے ہمارے بلیڈ کے اندر اور مسل کے اندر اور دوگر چیزوں میں موجود ہوتا ہے اکثر اور بشتر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ چیرے پر بعض دچوں کے سفید ان کے داگ پڑھ جاتے ہیں اور ان کو کہا جاتا ہے کہ اس میں کلشیم کی کمی ہے تو لیات اس کو کلشیم کھلانا شروع کر دیتے ہیں جہاں تک میں نے دیکھا ہے چھے چھے مہینے بھی ان کو کلشیم کھلا کے مریض آیا ہوتا ہے لیکن ان کے داگ داگ ہیں وہ بلقرار رہتے ہیں اوکی وجہ یہ ہے کہ یہ کلشیم کی کمی سے ایسا نہیں ہوتا اگر کلشیم کی کمی ہماری سکن کے اندر اس طرح سے موجود ہونا شروع ہو جائے تو پھر ہمارے سکن کے اندر اور جو کابل کے ساتھ موچی کے پاس جو چمڑا پڑا ہوا اس میں فرق نہ ہو بالکل ہم ایسا ہی چمڑا مارا ہوں جو ہماری چیری کی خوبصورتی ہے وہ اس کی کلشیم کی وجہ سے نہیں ہو سکتی اوکی تو اس لیے وہ ایک قسم کا فنگل انفیکشن ہے تو ان کو چاہیے کہ ڈاکٹر سے رجوع کریں تاکہ اس کو پراپر ٹیٹمنٹ مل جائے اور اس کے چیرے کے داگ دپیجے وہ ساف ہو جائیں گے دو یا تین ہوتے کے ٹیٹمنٹ سے وہ خات موجائیں گے اچھا جی آپ اس میں دیکھ رہے ہیں موجود ہیں اور اچھا یہ بتائیں کہ یہ دوبارہ اس کے اوپر شیپ کیا ہے تو یہ کیا اس میں ڈالا ہے اس میں سوائن ڈالیں گے اوکے فائن چوب گارلک فائن چوب جنگر اچھا انہوں نے سیکنڈ ڈش کو جو مدب برطن رکھا ہے اور انہوں نے اس میں تورا سوائل ڈالا ہے اور تورے سا چوب کیا لسن اور ادرت ڈالا ہے اور اب کیا ڈالے گا وہ دیکھ لیں ساتھ ساتھ یہ ونکس بھی دیکھ لیں اچھا دیکھیں تو جلنا جائے ترن کرنا ہے تو دیکھ لیں اسے ترن کرنا ہے تو یا اس پر فیٹ رکھنے ہیں تو رکھیں اس پر رکھنا ہے تو رکھیں نہیں نہیں لائے مجھے دے آپ کو جتنا فلیم سلو کرنا ہے دیکھیں کہ جائے یہ دیکھیں جی شیف یاسوین ہماری درمین موجود ہیں ان کو بل کو لائٹ سا شید فلیم چاہیے بس میرے کہ میں کافی ہے اچھے چینج کروں یا نہیں ابھی چینج کریں تھوڑا ساور ہے اور یہ کیا ڈال رہے کچپ 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 چلی گارلک یا سوڑا 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 جلی بہت سوڑا کس لیے بڑھائیں کس لیے بڑھائیں ادارہ ہے بہترین انسی کیوٹ ہے سٹوڑنٹ کے لیے اور نوجوانوں کے لیے جن کو کوکنگ کا بہت سوک ہے اور شیپ پرا تینکیو سو مچ شیپ پرا شیپ کوئنگ بہت کونگی توام کوکنگ کی ایکسپرٹ اور بہترین انداز میں اپنے سٹوڑنٹس کو لیٹ کر رہی ہیں سکھا رہی ہیں اور ان کو ہنر دیرہی ہیں کچھ کے لیے کچھ کے لیے سکرنے جی دوک سب کتے ہیں دوک سب یہ بتائیے گا بچوں کو دیلی کتنی کلشم ملنی چاہیے اور کسی وہ ناشتہ کریں بچوں کو کب سے کم جو کلشم ملنی چاہیے 200 میلی گرام سے 400 میلی گرام ان کو روزانہ ملنی چاہیے ہمارے ہاں کلشم کی جو کمی ہے وہ بچوں کے کچھ تو ضد ہے وہ دوت نہیں پینا پروپر گزہ نہیں کھانا بھوکھے پیٹ رہنا یہ تمام وجوخات جو ہیں ان کی کلشم کی کمی کا باعث بنتی ہیں پروپر ڈائیٹ نہیں لیتے ہیں ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں اس کے مطابق کرتے نہیں ہیں اس لیے ان کے اندر یہ کلشم کی کمی ہو جاتی ہے بعض اوقات ایسا بھی ہے کلشم کی کمی کی وجہ دودھ نہ پینا اور پلد دوب کی کمی کی وجہ سے ہماری باڈی کے اندر جو کلشم اور وائٹامین ڈی جو بنتی ہے وہ دوب کی روشنی سے بنتی ہے اور دوب جو ہے ہمارے باڈی کے اندر جب ہماری سکین سے ٹچ ہوتی ہے اور سکین کی دو لیئرز ہوتی ہے ایک کو اپی ڈرمیس رہیں گے اپی ڈرمیس کے اندر ایک کیمیکل ہوتا ہے پروڈکٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ ہماری جو شوائیں ہیں دوب کی وہ اس کے ساتھ جیٹ کرتی ہیں اور ہمیں وائٹامین ڈی 3 یا کولی کیلسی فیرول بنا کے دے دیتی ہیں بعض لوگ خوشکی کے آگے دوب کے اندر بیٹھے بھی ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں کہ وائٹامین ڈی ہماری سنتیسائز ہو رہا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وائٹامین ڈی سنتیسائز نہیں ہو رہا اگر گلاس مڈو بوجود ہے گلاس کے اندر جو الٹا والیٹ بھی رہت ہیں وہ پاس نہیں ہوتی ہے بلکہ ان کے افیکٹیونیس جو ہے وہ بیک ہو جاتی ہے اور اس لیے وہ ہماری باڈی تک پہنچتی نہیں ہے ہمیں یعنی کہ دوب کے اندر بیٹھنا ہوگا سکھلی دوب کے اندر جس کے اندر ہماری باڈی جو ہے وہ ڈائریک سوڑک کی شراؤں سے ٹچ ہو جائے تو پھر تو اچھا ہوگا اچھا بات اوقات یہ ہے کہ اب کون سی وقت کی دوب کس وقت کھائی جائے تو صبح دس بجے سے لے کے ہم کے تین بجے تک کی دوب بہت کارامند ہوتی ہے صبح دس بجے سے لے کے تین بجے تک اگر آپ کے سایاں آپ کی قد کا سایاں جو ہے وہ آپ سے بڑا ہے تو وہاں پہ آپ کی دوب آپ پہ افیکٹیو نہیں ہوگی آپ کا قد جو ہے اس سے اگر آپ کا سایاں بڑا ہے تو اس پر اچھا زیادہ افیکٹ نہیں ہوگی جتنا کہ آپ کو برابر برابر یعنی کہ اگر آپ کا ہے تو آپ کی ویٹمین ڈی سنتیسائز ہونا شروع ہو جائے اور بیس ٹائم میں نے یہی دیکھا ہے کہ صبح دس بجے سے لے کے شام تین بجے تک ہے لیکن بعض اوقات سات سے لے کے صبح نو تک کی بھی دوب اچھی ہوتی ہے اچھا ڈاک سب میں بچوں کی بات کر رہی تھی اور ہم لوگ اکثر بچوں کی نیوٹریشن کی بات کرتے تو میں نے دیکھا بچے ایس کمپیر ٹو سموسا اور ان چیزوں کو کھانا زیادہ کیوں ایسا کیوں وہ اس لیے کہ ہم نے ان کو اس کی پریکٹس ہی ایسی کی ہم نے یعنی کہ فاس فوڈ کی طرف ہمارا رو جان ہے بازار کی جزوں پر ہمارا رو جان ہے لیکن نیوٹریشنل سپلیمنٹ جو ہے وہ ہم اس کو دیتے نہیں ہیں جس کی وجہ سے یہ ڈیفیشنسی جو ہیں لاحق ہو جاتی ہیں تو نیوٹریشنل ڈیفیشنسی جو نیچرل نیچرل فوڈز ہیں اگر ہم اس پر بچوں کو رکھیں گے بہت اچھا گا بچوں کو میں نے دیکھا فروٹ ہی نہیں کھاتے بلکل نہیں کھاتے فروٹ کو دیکھ کر ہی یعنی کہ نفرت کرنے لگتے ہیں اسی طرح پروپر دھوپ نہیں لیتے وہ بلائی بچ میں آ جاتی تو دودھ نہیں پیتے اس طرح کی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں تو اس کی سیکولوجی کو بھی ٹوٹ کرتے ہوئے ان کو یعنی کہ نیوٹریشنل سپلیمنٹس دینے چاہیے ماں بعض اوقات دودھ نہیں پلا پاتی ہیں کسی بھی وجہ سے وہ ماں کا دودھ جب تک ان کو پروپر نہیں مل پاتا تو ان کے اندر یہ ڈیفیشنسی جو جاتی ہے اور بچوں میں خاص طور پر ریکٹس کا پرابلم بہت عام ہے صرف ویٹرمین ڈی اور کیلشم کی کمی کے وجہ سے اچھا جی اور میں یہ بھی بات بتاؤں کہ اگر ہم بچوں کو جیسے روکس اپ کہہ رہے ہیں کہ بچے بلکل فروٹس نہیں کھاتے یا کوئی بھی نیوٹریشن ویلیو آپ لوگ اپنی مصروفیت میں بچوں کیلئے ٹائم نہیں نکالیں گے تو کیا ہوگا یہ عمر ان کی ہے کیلشم ڈیفیشنسی تو مطلب پورے کرنے کی ان کی کیلشم ڈیفیشنسی لیکن اگر آپ لاپربائی کریں گے جیسے ان کو پروٹین بھی پروپر چاہیے ان کو نیوٹریشن بھی پوری چاہیے اور یہ جو عمر شروع ہوتی ہے ایک سال سے سال تک اتنا سٹراؤنگ کر دیں بچوں کو کہ وہ تمام جو ان کا میدہ ہے وہ چیزیں کھانے اور ڈیزورپ کرنے کا عادی ہو جائے نہ صرف ان کو کہ جب وہ بیچارے جب اور مزید گروم آپ ہوں گے تو پھر زرہ زرہ چیزیں ان کا امیون سسٹم سٹراؤنگ نہیں ہوگا میرے خواہ میں قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے اگر ہمارے اندر نیوٹریشن ویالیوز پوری نہ ہو ایسا ہی ہے نا روک صاحب بلکل صاحب نے بھی ایسا ہی میری بات کو کہا کہ بلکل ٹیک کریں اچھا شیف یاسمین کی طرف چیزیں چندہ کتنا رہ گئے جو چیزیں ساس ہمارا تیار ہو کر ہے اب ہمارے زرہیں دیکھا ہمارے زرہیں شکریہ شکریہ اے جی نازین آپ لوگوں نے دیکھا آج یہ تھوڑا لاس میں ابھی کیونکہ اس ٹیم پہ ہو رہا میں آپ کو لہا سس کی کنڈکشن دکھا دیا جیجی جو بند رہا ہے افکرس اس کو تھوڑا ٹائم چاہیے تو یہ جب پریزنٹیشن ہے وہ میری ٹیبل پر موجود ہو جائے گی تو اس کو تھوڑا پانچ اجسمنٹ آر لگیں گے آپ کا آنے کا بہت شکریہ خوش رہو آباد رہو اور بہت کامیاب رہو لوگ سب آپ کا بہت شکریہ اور انشاءاللہ نیکس پر پروگرام میں آپ ہم بات کریں گے کیلشیوم کی تینکیس سو مچ آپ کا بھی جی اب ناظرین ہم لوگ نہیں آ لینے چھوٹی سی بریک لیکن جاتے جاتے میں ایک بات بتاؤں کہ میں گئی تھی افکرس کراچی والوں کے لیے خوش خبری ہے کہ حسین مارکٹنگ کی جانب سے لکاسا ون مال ان کے لیے حاضر خدمت ہے بالکل ریڈی ہے تمام سٹرکچر کمپلیٹ ہو چکا ہے ایٹی تو نائنٹی پورسنٹ اور سٹینڈ بائی جنرلیٹر لائٹس سیف انسیکیور مین پرائیم لوکیشن رامین راشد مناس روڑ پر اور جی لکاسا ون مال جو ہے وہ آپ وہاں پر شاپ لے سکتے ہیں کیونکہ حسین مارکٹنگ آپ کو شاپ این بزنس پلان کے ساتھ یعنی شاپ مل رہی ہے بزنس پلان کے ساتھ اور وہاں پر ان کی اپننگ تھی بڑا مزا آیا وہاں پر ڈیفرنٹ آرٹس تھے اور ہنہ دل پذیر بھی موجود تھی سب بہت لائک کرے تھے کیونکہ ہمیں ضرورت ہے آگے بزنس بڑھانے کی اور جب ایسی بات ہوتی ہے تو آفکورس ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ہم کس پہ رلائے کریں کس پہ اعتبار کریں تو جب اعتبار کی بات آتی ہے اعتماد کی بات آتی ہے بزنس کی بات آتی ہے تو بلدر میں ایک بڑا نام آتا ہے وہ ہے حسین مارکٹنگ the name of trust let's see ہم ان کا سپیشل پیکج دیکھتے ہیں میک وَلکم اگینگ وروننگ وچھ سبی کہتی ہے آپ کو خوش آم دید اور یہ ہے بیوٹی سیگمیت کیونکہ آج ہے تھرز ڈے اور ایوری تھرز ڈے اپ ایک زبردست برینڈ کلر کاشمیٹکز کو جو ہے وہ سیتے ہیں جوائے کرتے ہیں اور بہت کچھ یہاں پر ہوتا ہے آفکورس بریڈل میکوور سے ریلیوٹ ورس کی پراڈیٹ کو ہم مینشن کرتے ہیں کہ کس طریقے سے اسے use کیا جائے تو کون ہوتا ہے every thursday of course is the biggest name اور زبردست colorful color cosmetics میں بڑا نام jenny cosmetics کا segment ہوتا ہے beauty میں جی again میں بتانا چاہوں گی کہ jenny cosmetics ایک ایسا brand ہے جو تمام salons میں تمام beautician اور ہم لوگ party makeover اور گھر میں بھی تمام خواتین easiest to use کر سکتے ہیں اور سب سے پہلے میں ملواؤں گی اس کے brand ambassador of course different makeover کرتی ہیں وہاں پر اپنے salon میں بھی اور ڈیفرنٹ جگہوں پہ چاک انسٹیوٹس میں classes بھی دے رہی ہیں اور اس cosmetics کے بارے میں briefing بھی دے رہی ہیں تو کون ہے شگفتہ بابر from jenny salons اسلام علیکم والیکم سلام کیسے آپ ٹھیک ہو بڑے خوبصورت انداز میں آپ marshallallah jenny کو لے کے چل رہی ہیں بریف بھی کر رہی ہیں اور اس project کے بارے میں مجھے تھوڑا آپ بھی بتائیں کہ اس project کو reasonable charges میں ہم لے بھی سکتے ہیں بالکل لے سکتے ہیں بہت اچھی میں ہر دفاعی بتاتی ہوں آپ کو میں فیزٹیشن کر کے دکھاتی ہوں اپلیکیشن کر کے دکھاتی ہوں آپ کو اسی سٹکس بہت اچھی ہیں اس کے فانڈیشن بہت اچھی ہیں اس کے لئے سٹک بہت اچھی ہے ہیلو گلیٹرز جو ہیں وہ تو باکمال ہے ہر چیز اور اتنی رنزیبل ہے کہ آپ کے رینج میں ہے آپ کے پہلے میں بلکل اپنی بیوٹیشن سے یہ کہوں گی کہ بلکل اس کو بائی کریں بہت اچھی ہے چیزاریشن بہت اللہیں اچھی ہی گا نیکس اپنے مجھے نا آج کون marque برایڈ بنا رہیا ہے آج برایڈ بنا رہے ہم webinars شاعدہ چل رہیا ہے ٹھیکئے لیکن مجھے نیکس آپ نے اس پہلے میں دکھا تکڑا ایا اس پیچئے چ случ One manos جنی کو اسمی ass told ہوتا ہے میں دیکھتی ہوں تو وہ دپٹا بھی بڑا ایک کری کرتے ہیں تو وہ کرسچن بھی ہو گئی انڈین بھی ہو گئی پاکستانی تو چلتی رہتے ہیں تو ایرابیٹ ہو نی چاہیے اچھا جی امید امین افکورس ایک ایک پروڈیک کو پروپر بریف کرتے ہیں بڑے بہترین انداز ہیں اور تمام بیوٹیشن اس کی کمینکیشن میں ہوتی ہیں وہ ہیں شفاق اسلام علیکم شفاق اللہ کا شکر آپ کی اس سے ہے اور بہت پیارا آپ کا انداز ہے اور ایک سمجھ جاتی ہے کہ کرنا کیا ہے اس پروڈیکٹ کا یوز کیسے کرنا ہے اور ہماری در میں ان کی موڈل بھی موجود ہے تو میں کہوں گی کہ بسم اللہ کریں آپ اسٹارٹ کریں اور تمام بیوٹیشن ریڈی ہو جائیں اور تمام بیوٹیشن افکورس جو ہے میں آپ کو ساتھ ساتھ جب تک یہ لوگ اسٹارٹ کرتے ہیں شفاق بغیرہ تو شفاق میں آگئی آپ کی طرف آجوں شفاق بغیرہ سب سے پہلے کیا یوز ہوگا مس اسٹک کون سے اپلائیں گے آپ ان کے پیس پہ جی کاموفلاج کریں گے سب سے پہلے اورینٹل سے چلی جی کاموفلاج ہوگا اچھے شکفتہ اس سائید ہو جائیں آپ ایس بیک آپ کی نا ہے تو پھر نظر کیا موڈل کا بلکل دیکھے پہلے دیکھے فیس بلکل نیچے سب سے پہلے سے ہی بنایا ہوا ہے تو وہ پھر مزید نہیں ہے یہ دیکھے جی انہوں نے شروع کر دیا ہے اور سب سے پہلے انہوں نے سٹک لیا ہے نمبر بھی بتایا شفاق اور سٹک ہماری جو ہے وید پرائمر وید پرائمر یہ پلس پوائنٹ شفاق کیا بات ہے بولو نالا آپ پک نہیں نہیں میں نے کہا میں آپ کو پہلے میں جتنا چھا ہاں چھلاتی ہوں اتنہ ہی اچھا ماشاء اللہ اب شفاق بولکی شفاق میں نے کہا میں آپ کو پہلے جاتی میری تو مس oriental اس کے بعد 2nd مسترے کون سی لگانے والی ہیں ان کے فیس پہ 36 36 Camouflage 2nd یہ کہ ان کے سکن میں دیکھ رہی تھی اس کے سکن میں دیکھ رہی ہے اور ان کے واقس ہوئی ہوئی ہے نا نہیں ہوئی ہوئی ان کے فیس پہ واقس نہیں ہوئی ہے اور ڈائریکلی مطلب آپ کو یہ چیز دکھانی ہے کہ یہ گری ٹون پہ نہیں جائے گی کیونکہ ہیر کی وجہ سے باتی ہے جینی کے سٹکس جو خاص بات ہے وہ جنی کے سکنی اچھی ہوگی کہ آپ دیکھئے گا ان کی بیس بلکل سیٹل بنے گی اور سمودلی بلینڈنگ ہے ساتھ ساتھ اور سیکنڈ یہ کہ ان کے بہت زیادہ چھوٹے چھوٹے سے پیمپلز بھی ہیں براونر سپوڈز بھی ہیں جس کو اوریینٹل کور کرے گا اور اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس نے فاؤنڈیشن پہ مساج کی یا ہم اس پہ کریں گے ایکوابیس پہ آج ایکوابیس پہ کریں گے اچھے 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 بنیچ چینج ہونا چاہیے ہماری بھی کو شہر کریں گے اس میں فاؤنڈیشن پہ بتایا تھا اور اس ت فاس ایکوابیس پہ بتائیں گی ایکوابیس معلوم یا کہتا ہوں کیمارفلام ہو جانا؟ اقوالیا intimerweise لوگا اس کی آنچان شن کی شاملہ آپ کو استعمال کر سکتے ہیں اس نور ان سے بھی آپ سے پا نہیں کریں یہ ایک ہم شہيران روڈا لا ہے ایک کو ملگ ole Pazugeم میں مش cert Research when you can mix the אפlaansa eject나ڈوں تھے 2-3 لیئر کمکل شخص ہو جانتی ہے آگر جانتی ہے تو اس میں آپ کو یہ کمپلینس نہیں آنے گے کہ یہ گھرے ٹون پر چلی گئی یا یہ کیکی بن گئی اچھا چھے آپ ایوری پکھیں گے ایوری پکھائیں گے شبطہ ہوں بہت سورت شید ہیار ہے اس میں بیٹھا سورت شید ہیار ہے اس کین ٹون کا اور پنک پنک ہلکا سا اور شائن بھی ہے چیزیں میں اتنی دور سے مجھے ایک تو اس کین کلیر ہو گئی بلکل 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 اور یہ اورینتر اور اورینتل اور تھرٹی سکس میں اپلائی کیا ہے ڈائرک کی پہلے کامفلائز کر دی ان کے پرے پیس کو تھوڑا مجھے دکھانا یار یہ جو انہوں نے مکس کیا نا مجھے ضرور دکھائے گا میں ایک کلر کو دیکھ رہی تھی یہ کلر یہ بسکلی اورنز پیگمنٹ پہ ہوتا ہے اچھا جب بھی تو میں کورا اورنز پیگمنٹ پہ ہوتا ہے یہ اور یہ جو ہے آپ کے سارے براون سپورٹز ڈاک سرکلز اور ایکنی کے جو اسکارز بغیرہ ہوتے ہیں ان سب کو کور کر لیتا ہے اور میں نازین آپ کو بڑی اچھی بات بتا ہوں کہ میں ان کو دیکھ دیکھ کے اتنا سیکھ گئی ہوں سرے گے شپاک ریلی مجھے کہتے ہیں کہ اب آپ نے بھی ایک کوئی ڈیمو بغیرہ دے دیجے دونے میں نے کہا ہم نے کہا نہیں کرو یہ بچیاں بہت اچھا کام کر رہے گے ریلی مجھے بھی میک آگیا اور کبھی کبھی میں خود پی کر لیتی ہوں اور آج بھی میں کیا ہوا ہے ہی گفتہ صحیح ہے نا ہاں نہیں بہت اچھی بیس بنائی ہاں بہت ہی ماشاء اللہ یہ سارے جینی کا کبھال ہے جو ہمیں کچھ پروڈیکٹرنوڈ نے دے دیا اور ہم نے لگا لیا تو اچھا ہے that's good آسابی نے کافی سوفٹ لوگ دیا ہوا ہے اور بہت اچھا سیٹل بیس بنی ہوئی ہے کہ میں قریب سے ریکھ رہی ہوں تو زیادہ پتہ چل رہے ہیں میں بی 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 لگ رہی ہوں let's see آپ لوگ بھی افکورس میں چاہوں گی کہ اچھا کوششن آج شاپک کرنا ہے آپ نے جی آج کوششن کرتے ہیں تھوڑا سا دے مجھے کامپیک پہ میرس آپ کو چاہیے شگفتہ بابر سالون سے اور آج جو ہے کلر کاسمیٹکس جینی ایوری تھرز جین یہاں پر موجود ہوتے ہیں اور ایرزبردس اناز میں آپ کو بریف کرتے ہیں اور اکسر آپ نے دیکھو کہ میرے پاس کچھ بیوٹیشن آتی ہیں تو وہ کچھ میک آور کیا ہوتا ہے کیونکہ ٹائم دیوریشن کام ہوتا ہے لیکن یہ برینڈڈ شو ہے جینی نے اسپیشلی آپ لوگوں کے لئے انیشیلی اپتدائی سب سے پہلے بیس کیسے لگے گی اس کو کیسے سموت کرنے شفق آپ مجھے بتاؤ کہ ٹائم ہمارے باس ہوتا تو ہم اس کو سکھاتے تو بیس کتنا کاؤنٹ کرتی ہے بیس بہت متر کرتی ہے آپ کے میک اپ کے اندر آپ بیس کی جو اپلیکیشن ہے ٹھیک ہے وہ بھی متر کرتی ہے اور سیکنڈ یہ کہ پروڈک پروڈک تو سب سے پہلے متر کرتی ہے کہ آپ پروڈک کاؤن سے ہیوز کر رہے ہیں جینی کاسمیٹک جو ہے وہ بیسکل ہمارا سمجھیں پاکستانی برینڈ ہے اور یہ یہاں کے ویدر کی حساب سے یہاں کے سکن ٹیکچر کے حساب سے بنا ہوا ہے اگر آپ باہر کے برینڈز بھی یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ کسی سکن کو سوٹ کرتا ہے کسی سکن کو سوٹ نہیں کرتا لیکن جینی کاسمیٹک جو ہے اس کے ٹوٹلی جو پروڈک کی انگریڈینس ہیں ٹھیک ہے وہ ایسے ہیں ایک تو بہت ہی مائلد ہیں ایرٹیٹنگ نہیں کرتے اکنی پیمپلز یہ ساری چیزیں نہیں کرتے ہیں تو آپ اس کو بے فکر ہو کے یوز کر سکتے ہیں یہاں کے ویدر کی حساب سے بنا ہوا ہے یہاں کے سکن جو ہمارے مسئلہ مسائل ہیں خاص طور پر اکنی پیمپلز اور براون سپورٹ اور یہ رنکلز وغیرہ بلکو ٹھیک ہے تو یہ ہر اسکن پر چلے جاتا ہے اور سیکنڈ یہ کہ بہت ایزلی سیٹل ہو جاتا ہے آپ کو اس میں یہ مسئلہ مسائل نہیں آتے کہ آپ کو جو ہے وہ بیس لگا کے دس منٹ جو ہے وہ پنکھے کے آگے بٹھانا ہے تاکہ جو ہے وہ بیس سیٹل ہو جائے جو پہلے ہوتا تھا میں نے یہ خود دیکھا ہے کہ کافی پیوٹیشن کو بیس لگا کے بیس لگا کے ایک لائیں اس کی کوٹنگ ہوتی چلے جائے گی بٹ یہ ٹھیک نہیں ہوگا اس کے ان کے اوپر جو ہے وہ ایک لیئر سی بن جاتی ہے اور ایک پورا ایک کےکی جو ہاں کےکی لکا جاتا ہے وہ نہیں آئے گا اور سیکنڈ یہ کہ آپ کو دیکھیں اب میں اس نے جیسے اورینٹل لگائی تھرٹی سکس لگائی پھر اس کے بعد آئیوڈی تین تو انہوں نے سٹک سپلائے کردی اب چوتی وہ جو ہے ایک بھی سپلائے کردی لیکن ان کے فیس پر بلکل بھی کےکی ہم تو کچھ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ ٹائم بھی ہمیں دیتی نہیں ہے ہم تو کچھ کہ ہی نہیں سکتے اس طرح کہ ہم سکاتے ہیں یہ کرتے ہیں کچھ کرتے ہیں اس کو رائے کرنے کے چھوڑ دیتے ہیں لیکن آپ جیسے جینئس لیکن ماشاء اللہ میرا برینڈ اتنا اچھا ہے کہ ایک برینڈ امباسیڈر اگر کوئی بنتی ہے پہلے مطمئن ہوتی کہ میں ہاتھ رکھوں کے نہیں رکھوں یہ سینئر بیٹیشن ہے ان کو کم از کم 20 سال سے زیادہ ہو گیا اور دو دو سالون تاریخ روڈ پہ ان کا زبردست سالون ہے اور یہ بڑے بڑے مطلب برینڈ سے گزر چکی ہے پروسیجن تو انہوں نے ایسے ہی نہیں اس برینڈ کے اوپر ہاتھ رکھا انہوں نے کہا کہ یہ آثنٹک ہے ریلائیبل ہے ریزنیبل ہے اور مطلب ایزیس جو بیوٹیشن اسے یوز کر سکتی ہیں تو انہوں نے کہا کہ اس کی بریفنگ جو دوسروں کو فائدہ دے وہ کیوں نہ کریں تو جینی کاسمیٹکس ان کی تمام پروڈیکٹ ان کی تمام جو اس وقتیاں پر موجود ہیں آئی شیڈوز ہیں بلوشون ہیں اور ان کی کیا ابھی کیا لگتا ہے مجھے یہ بتاؤ اس کے بارے یہ اکوا فیس لانگویج بیس لانگویج بیس اوکے لانگویج بیس ہے انہوں نے ابھی یوز کی ہے اور انہوں نے بہت کم ویٹ کیا ہے ساتھ 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 ابھی نیکس اس کے کتنے ہوئے ابھی نحازین دیکھیں یا اس کے بارے میں بتائیں کہ اس سے کیا ریزلٹ ہوگا کر لگا ہے کمپیک کا بھی بہت زبردست آپ کو اس میں ریزلٹ یہ مل رہا ہے کہ ایک تو یہ بھی اس کی ریزلٹ جاتی ہے دو اے تین اے اس میں سکس کلرز ہیں اس میں سکس کلرز ہیں ون ٹو ٹری نمبر وائز بھی چل رہے ہیں نام بھی ان کے جیسے فیر زیرو وان ہے اور ہاں حیزل زیرو ٹو ہے بیج زیرو ٹری ہے اس طرح سے نمبر وائز ہر سکن ٹون کے حساب سے بہت زیادہ فیر اگر آپ نے بیج بنانی اور جیسے آئی وری کے ساتھ یا فورٹی فائف کے ساتھ تو وہ ہمارا فیر زیرو وان آتا ہے فیر زیرو وان جو ہے وہ جس طرح سے میں سب اپلائے کر رہی ہیں اب دیکھتے جائے گا سیٹل ہوتی جائے گی سا ساتھ بیس کیونکہ اب یہ میرے خال سے پانچ وی لیئر بن گئی ہے لیکن کیک ہی نہیں ہے اچھا میں کوشن کا پوچھو تو کیا بتاؤ گی کوشن کوشن کا میں یہ پوچھنا چاہیی تھی کومپیک کے حوالے سے کوشن کا citle تو اس کے اندر جو ہمارا بیچ کلر اودھ کا نمبر کیا ہے ابھی میں نے طور در پہلی پہلی باتا اچھا انہوں نے پہلے بتایا ببین مادین 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 مطاف کیونکہ مارے ہمارے جو سیریل ہیں نمبر وائز چل رہا ہوتے ہیں 1 2 3 4 5 سیریل نمبر ہیں اور یہ 6 کلرز میں ہیں لیکن انہوں نے جو بیچ بیچ میں بتایا وہ اس کا نمبر کیا ہے میں نے ابھی تھوڑی در پہلے ہی بتایا اور انہوں نے ابھی تھوڑی در پہلے ہی ہے اگر آپ دیکھ رہے ہوں گے تو آپ نے آنسر دینے اور لے جانا ہے جیرل کا گفت سلام جی آئی شکو پہلے ہوں ای شکو پہلے ہوں آئی شکو پہلے ہوں ہم نے آئی شکو پہلے ہوں ہم نے آئی شکو پہلے ہوں ایک ہم نے شکو پہلے ہوں میں نے شکو پہلے ہوں میں نے شکو پہلے ہوں بہت ساری چیز کا ڈبل یا ٹرپل یوز کرتی ہیں اور جینی کاسمیٹکس کے اندر وہ چیز موجود ہے کہ ہم اس کو تین ٹائپس میں جیسے انہوں نے ایک بتایا مجھے وہ نوز پہ گیاں ہائی لائٹر نوز پہ بھی لگا لیا یہاں پہ بھی لگا لیا یہ فور ان ون پہلے نوز پہلے ہوں ہائی لائٹر اتنی ساری پہلے ہوں دو تین پہلے ہوں آپ کو چیزیں لینے کی ضرورتیں کیونکہ ایک پہلے ہوں کیونکہ ایک پہلے ہی آپ کو یہ ساری چیزیں مل رہے ہیں اور ساگے ایک پہلے ہوں جو آئی بروز پہ دارک براؤن جو اپلائی کر رہے ہیں دارک براؤن کلر بھی ہے کونٹورنگ کا براؤن شیڈ بھی ہے پیچ اس کا بلش ہے اور اس کے علاوہ جو ہے گولڈن سلور اور سلور اور جو ہے اپنا لائٹ گولڈ پہ ٹھیک ہے یہ تین اس کے ہائی لائٹرز کے کلر ہیں تو وہ بھی اس کے اندر پیلٹ کے اندر موجود ہے اور سیکنڈ یہ اس کی پیگمنٹس بہت سٹرونگ ہیں اچھی پیگمنٹس ہیں اور فرسٹ اپلیکیشن میں ہی جو ہے وہ اسمودلی بلینڈ ہو جاتی ہے فنگر ٹپ سے ہی آپ پورا آئی میک اپ کر لیں گے آپ کو جو ہے وہ ضرورت دینی ہے برشز اٹھانے کی آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس لائف ڈیمسٹریشن دے رہی ہیں اور جو ہے برشز کا استعمال نہیں کرتی کیونکہ یہ ان کی خاص بات ہے کہ یہ فنگر ٹپ سے ہی بہت اچھا میک اپ کر لیتی ہیں اور ایزیلی بلینڈ ہو جاتا ہے پورا میک اور میں بتانا چاہوں گی شفق جو بریف کر رہی ہیں آپ کو کسی طرح کی بھی انفرمیشن چاہیے ہوگی تو نمبر سکرین پر ان کا موجود ہے آپ ڈائریکٹ ان کو کال کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے انسٹیٹیوٹ میں یہ کلاس دیں تو افکورس آپ اس نمبر پر ان سے راپتہ کر لیں اور بتائیں کیا ایکٹیوٹی رہی بیوٹیشن کے کس طرح کی طرحaud дисبouringوں کے نمبر پر ان سکتے ہیں قربلوس ہیں تو آپ اس کنٹ کے Texas کی بیوٹیشن کے بیوٹیشن کو آپ کنی بیوٹیشن کے کام کر لیں باسٹیوٹی رہی بھی southeast کھوں پر ان سکتے ہیں جنم پر ان سکتے ہیں جنم پر ان کا خامل کر لیں بھی ہوہی خواہلا wheat کے بھی şey ب reflection وہ ہے کہ سریع کس طرح لیکن ، اور اب ، دوری کو خانے سے ہمیں ،؟ اور دوری کو مشکل کریں ، اور ، مجھے ، پہر آپ ڈالک سے قابل کریں ، پہر آپ کو مجھے ، مجھے ، رہا ، کیونکہ ایک بڑا سی دوری کو مجھے ، کیونکہ اس کے طرح ڈالکی موضوع تھے ، مجھے ، کے ثقیت ، مجھے ، ہمارے ڈالکی بھی کسی چھوڑی ہیں کیونکہ ، میں زور پر غنیر ہیں. مجھے ، اگر ، دوست میں گلٹر دیں اور سب سے بھی لکھیں جو بھی لکھیں گلٹر دیں جو دونے جو گردین اوڈیس مجھے ہیں جو شفاک کا باتارہی ہیں اگر آپ اس پر پروڑیک اور کوئی سے بیس بنایا ہے اس کے بعد ہی بھی اچھے ہیں داری سلس میں بھی پوری سکتے ہیں سلس میں شاک سے بیس بے سے میں شکفت کروں گے کہ بیس کرک ہو جاتی ہے سیزن وائی اب یہ پوچھتا ہوں کہ ابھی محسم ہو گیا چینج تو مجھے بتائیں کہ یہی پروڈیکٹ کو پھر یوز کر سکتے ہیں کہ بریک تو نہیں ہوگی نہیں نہیں بالکل بھی نہیں ہوگی کیونکہ اس میں وید پرائمر ہے جو اس ٹک کا میں نے آپ کو بتایا ٹھیک ہے وہ وید پرائمر ہے اور جو اس کے فاؤنڈیشن ہے کیونکہ گرمیوں میں آپ کوئی بھی فاؤنڈیشن یوز نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں کیونکہ گرمیوں میں آپ کو بھی فاؤنڈیشن کیونکہ گرمیوں میں آپ کوئی بھی فاؤنڈیشن پرائیں گے تو وہ تھوڑے دیر کے بعد ملٹ کر پورا ختم ہو جاتا ہے لیکن جو جینی کا فاؤنڈیشن ہے وہ مت فنش لوگ دیتا ہے مت فنش لوگ دیتا ہے مت فنشی ہے کہ اس کے ساتھ 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 سکین یہ کہ ہر سکنڈ کے حساب سے آپ کو ٹونز مل رہاتے ہیں ٹھے بھی ہے میڈیم بھی ہے سے ہوا کیجئے یہ آخی ہے ہم نے گیر ملت 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 ملتготов ہے ہم نے ہر دفا تو ہی پсемت کو دس پر dus ہم ملتب ہے اس لوگوں کو بھی شاپ ٹھائیں چایئے چیز ہوتی تو ہمارے پاس دس گ میٹ است کاری میں اس کے بارے اندیر sog جد we start ہم سکتا ہے یہ ہیلو گلٹر جو ہمارا چکی کے ساتھ ہے ہیلو گلٹر لگا کے اس کے بعد آپ نے دسٹ والا دریجا ہے حسنی دست والا بھی ہے ہاں جی اچھا بتائیں آپ اپنا بلکل بلکل اچھا اس نے کلر ہے اس نے کلر ہے اس کے اندر آپ کو 13 شیٹس ملیں گے ماشاللہ 30 اچھا باری دیبیر کورڈ نکالے میں بات کرتے complicated خوال جس ہے ہم اپنے ہم ہم سامل کے لئے میرے schools س Burn and سمسس سا کتنا ہے Dr۔ ایسان کے لئے ساتھ ہی بھnan تو سا مزار جیساں مستب Little میرج کے لئے دخواہ شکریہ سایƠہ م ejercلا میرا لیا ہے ٹھینمبر لے کے ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے میرا لگاتا ہے اچھا سموت لائٹسا اس کے موٹ لڑکنہ بیسی اس کے موٹن ڈی کوئی صورت 08 08 ٹھیک ہے بہنکہ ڈرس کے ساتھ چلی جی کوئی سالے لیے ساکھا کہ جلدی کھنے لگائے سے ڈی پرانی چر پر اس تا گیا پر مجھے بتائیں لو ڈی پر تا نہرے ہم نے نکس پر نیچ پر پر ساتھ یہ ساتھ ہوا چلی جی ہمیں لائنر دے دیا جائے ٹائم بچھاتے ہوئے اور آپ الائی لائشز ریڈی رکھیں تاکہ ٹائم اس میں نہیں ہمارا زائے ہو اور جی نازین آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت جینی کاسمیٹکس کارر کاسمیٹکس کا ہے جو برائیڈل میکوور ہو رہا ہے میں سائی لائشز ہی بھائی یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں بکھ رہا ہے مجھ سے لے لیا تم نے کہا آج کار برائیڈل میکوور بہت چل رہا ہے یہ آپ کا سگنیچر آئی میکب ہے سمپل اس سے بھی آئی لائنر آئی لائنر سے بھی بس نہ پوچھے بندہ پوچھے کہ نہ پوچھے یہ دیکھیں ان کے یہ بلیک میں اسے ہم کیا کہیں گے جل لائنر جل لائنر لائنر بھی انشاءاللہ ہمارے آ جائیں گے بہت جل سابی کیونکہ ابھی جینی کا لائنر ہے نہیں لیکن انشاءاللہ آ جائے گا کوئی نہیں آجا سب چیزیں ہو جائیں گے اتنا بھی بہت ہے کافی بائٹ بن جاتی ہے بھائی دیکھیں جی سابردست جی جی شبک آپ بتائیں کشی گفتہ اس کے بعد کیسٹیپ ہے جی آئی پر پینسل کے اوپر دیکھیں آئی پر پینسل کے اوپر دیکھیں آئی پر پینسل کے اوپر دیکھیں اور آپ ہمیں لائف کال بھی کر سکتے ہیں بہت زیادہ جینی کے بارے میں نالیج ہوگی مجھے آنے کی ضرورت نہیں ہے شفاک کو بھی آنے کی ضرورت نہیں ہے آئی نی نی ہمارے نازرین کو نالیج ہونا چاہیے ہمارے بتوشن کو نالیج ہونا چاہیے لائف کالر ہو تو پلیز مجھے ٹرانسفر کیجئے گا آسر میں گفتگو کر رہتے ہیں اللہ اسلام نے کو جی اٹسو کے یہ دیکھیں شیزادہ بے اگر کال ہو تو پلیز ٹرانسفر کیجئے گا کسی بھی بچی کی بیٹیشن کی اوکے گوٹ بہت کوئکلی جو انہوں نے آئی شیٹس بھی لگائیں اہلو گلیٹر بھی use شفا کچھ کہنا سارو چندہ اہاں میں سٹک کا بتا رہی تھی یہ وائی سٹک ہے اچھا یہ کس کس اس میں use ہوتی یہ بتائیں یہ فیار ٹون پہ بیس آپ کی بنانی ہونا اگر آپ کو فیار ٹون پہ بیس بنانے کے لیے بھی use اور سیکنڈ یہ بلکل فیار ٹون پہ بیس لیکن یہ کہ اس کو وائٹ پینسل کے طور پہ بھی آپ اس کو use سکتے ہیں کیونکہ کافی اچھا ہائیلائٹ کرے گی اوکے یہ ابھی use ہو گئی اسے رکھ دوں اسے ہم رکھ دیتے ہیں اسے رکھ دیں اور یہ وائٹ جو ہے جو ہے ٹون پہ بھی اپلائے ہو گئی ٹھیک ہے نہیں ابھی نہیں یہ use کریں گی صحیح ہے اور یہاں پر ناظرین آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا یہاں چھوٹی سی بریک لیں گے اور ملتے ہیں بریک کے بعد جو ہے ٹھیک ہم کریں صبح رکھ میں Whoa آپ کو خوششام دید اور یہ ہے جانی کوختر کا بھی ڈامی اٹس کا بھی سیکمیٹ کلر کاسمیٹکس جینی دن نیم آف بیوٹی اور میں یہ کہوں گی ایک ایسا گود پروڈیکٹ ریلوینٹو بیوٹیشن اور یہ بیوٹیشن اس کو بہت اچھا استعمال کر سکتی ہے کیونکہ یہ بہت ہی ریزنے بل چارجز میں یہ آویابل ہے اور یہ کون اس کی تمام انفرمیشن پہنچانے والی لیڈی کون ہے وہ ہے شفق شفق مزید کیا بتانا چاہیں گے اچھا سیکنڈ یہ کہ لوز پورڈر اور لوز شائنر کے بارے میں بھی میں نے بتایا جیسے ہر پروگرام میں میں بتا رہی ہوتی ہوں ٹھیک ہے اس کے کلرز بھی تاکہ آپ لوگوں کو بار بار یاد ہو جائیں جینی میں کے کتنے کلرز ٹھیک ہے اس کے اندر ہمارے کمپیکٹ میں سکس کلر ہے ٹھیک ہے تو وہ سکس کلر میں سیڑھے ل Roux اسے بیچ کا نمبر کیا ہے وہ بتا دے سیئے اور اچھا اب میں سپلائے کر رہی ہیں یہ لوز پورڈر اس کا جینی گا لوز پورڈر کے بھی اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ نا بلکل ایزلی اب جیسے اسے بھی سٹالے کر لیا ہے اسی بھی ٹھیک ہے تو جب اللہ کار نے کے بعد جب اللہ پر آئی کریں گے جو تھوڑی بہت آئی شیڈوز وغیرہ جو گر جاتے ہیں چھڑ کے بیس کے اوپر تو وہ ایزی لی جو ہی وہ ساف جائے گا اور بیس بھی ان کی سٹیل سٹل رہے گی ٹھیک ہے اور اس کے اندر شائنر بھی آپ کو مل جائے گا و جنی کے اندر لوس شائنر جو سپارکلنگ پاوڈر کی نام سے ہمارے پاس اس کے اندر بھی آپ کو 3 کالرز مل جاتے ہیں 1, 2, 3 ٹھیک ہے یہ ہے ابھی آپ لوگوں کے پاس رہ گئے ہیں جسٹ اورلی 8 منٹ اب یہ ہے بڑی پنکار ہماری در میں ایک کالر بھی ہیں ہلو اسلام علیکم مالیکم اسلام جی کون ہے ہماری سب جی کون کہاں سے میں آنم بات کر رہی ہوں آنم کیا سوڈا ہے میں ٹکا آپ کیسے ہو پرگام دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ شو بہت اچھا چل رہا ہے میں شاکستہ پابر میں آئی ہے ماشاءاللہ بہت اچھا ان کا میک اپ ہو رہا ہے مزا آرہ ہے مزا آرہ ہے ہاں دیکھنے میں بہت مزا آرہ ہے اور جنی کاؤسمیٹک یہ شاینی کیوں کر رہا ہے وہ بھی انسان لان کاری سوچنے کے وہ بھی ہم پرچے کریں سوال پوچھیں گی یہ کڑی ہے یہ سب سے بڑی ہے جو سب پہ نگو لگ رہا ہے مناسبت تاہی ہے جنی کاؤسمیٹک کھمپیک ہے اس کے اندر 6 کلر ہے ٹھیک ہے تو 6 کلر جو میں نے جس طرح سے نام کے ساتھ 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 bestادئے تھے کہ ان کے نام کیا کیا ہیں ٹھیک ہے تو اس کے اندر بےچ کا نمبر کیا ہے 3 سے لے کے 6 تک بےچ کون سا نمبر پر آتا ہے بےچ کا نمبر بتائیں 0 4 یہ زیرو فور اچھا ایک بات بتائیں کہ جینل آپ رہتے کہوں بلش آپ کہا رہتے ہو سلون کا رہتے ہو سلون آپ کا کھائیں سلون کا کھارا در میں کھارا در میں سلون ہے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے نم آپ نے یہ ون کیا آپ اپنا نمبر لکھوا دیں اور شفق سے رابطہ کر لی جائے گا آپ کو گفت مل جائے گا خوش رہے آباد رہے اچھا یہ بڑا اچھا لگتے کہ دیفرینٹ جگہوں سے لوگ وہ پرگرام کو وچ کر رہے ہیں اور ان کو جو ہے یہ پرڈیکٹ ہر جگہ مل جائے گی شفق یہ تھوڑا انفرمیشن دے ہر جگہ بالکل آپ کو یہ مل جائے گی لیکن وہ پرائز نہیں ملیں گے جو میں مدلت سلون پر دے رہے ہوں ٹھیک ہے کیونکہ کیونکہ بکرز زیرے شاپ کیپر جو ہے وہ ریٹیل پر بھی اپنا مارجن رکھ لیتا ہے لیکن یہ کہ اگر آپ مجھے آپ کو دیکھر کرتے ہیں تو آپ کو تقریباً دسکانٹ پرائز پر ہر چیز مل جاتے ہیں کتنا دسکانٹ ہوتے ہیں 10-20% 10-20% ہوتا ہے اکورڈنگ ٹوڈک کہ آپ کیا کیا چیزیں بائی کر رہے ہیں سیکنڈ یہ کہ کہ توڑا لے رہے ہیں اہاں اس سے ساپ سے پھر یہ کہ ہم دسکانٹ پرائزز دے دیتے ہیں اس میں سیکنڈ یہ کہ آپ کو کمپنی سے پرڈک لے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ شاپ کی پر تو آپ کو بولے گا تعریف کرے گا کہ یہ بھی اچھا یہ بھی اچھا یہ بھی اچھا لیکن میں تو بی آنیسٹ کہ جو میری جو میری بیوٹویشن ہوتے ہیں جن سے میں کانٹیک میں رہتی ہوں ٹھیک ہے اور وزرٹز بھی گھرہی ہوتی ہوں تو میں ان کو وہ چیز گائیڈ کر رہی ہوتی ہوں جو ان کے سکن ٹون کے حساب سے ان کے لئے مطلب بلکل ہاں ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو ان کو وہ چیز گائیڈ کر رہی ہوتی جو ان کے لئے صحیح ہیں ٹھیک ہے ہر چیز کا مطلب میں یہ نہیں کہہ رہی ہوتی یہ لے لو یہ لے لو یہ لے لو مطلب میرا یہ طریقے کار مارکٹنگ کا کہ جو سامنے والے آپ کو پرچیزنگ پاور کیا ہے ٹھیک ہے سامنے والے اس کی پاکٹ کتنے اجازت ایری ہیں اس کی پاوردیبل کتنا ہے ٹھیک ہے مجھے کافی ساری کلینٹ ابجاز سے میرے پاس کالز آتی ہیں کہ آپ اس طرح کوئی ایک پیکج بنا کے دے دیں جس کے اندر ہمارا فاؤنڈیشن بھی آجائے کمپیک بھی آجائے یہ ساری چیزیں آجائیں ٹھیک ہے تو میں ایک ان کو پورا کمپلیٹ پیکج بنا کے دے دیں اس میں جو چیزیں ان کے استعمال کی ہوتی ہیں جو رننگ میں رہیں گی سپوز یہ نہیں کہ جو شیٹس جو رننگ میں رہیں گے میں صرف وہی اسی کے حوالے سے میں ان کو گائیڈ کر رہی ہوتی ہوں کہ یہ چیز آپ کے لیے اب جیسے فاؤنڈیشن میں چار کالر ہے اب مجھے پتا ہے کہ سامنے والا بندہ نہیں اتنا پرچیز کر پا رہا یا اس کی پرچیزنگ پاورڈ نہیں ہے ٹھیک ہے تو میں یہ نہیں کہہ رہی ہوتی کہ آپ کے لیے چاروں ضروری آپ چاروں پرچیز کریں یعنی آپ کی رینج جتنی ہوگی آپ ان سے پرسنری ڈسکس کر سکتے جی بلکل آپ کو گائیڈ کر دیں گی کہ میرے خیال میں ان چار پروڈیٹ سے بھی کام کر سکتے بلکل بلکل ایکزیکٹلی آپ جسے فاؤنڈیشن میں میں جسے بتا دیتی ہوں ویسے تو وائٹ سکتے اور بلکل شکفتر زر سا کوئی بس لازٹ اس کو کریں اور جی انہوں نے ابھی ماشاءاللہ وہ بھی لگا دیا وہ جو وائٹ کلر کا لگاتے تین تین جگہوں پر میں بھول جاتے ہم کبھی کبھی ہائیلیٹر ہائیلیٹر لگا رہی ہے ہائیلیٹر اور میں بیوٹیشن تو ہوں نہیں ہم سیدھی سیدھی بات کر دیتے چلے جی لیکن میں پھر بھی ریمینڈر کرواتے ہوں کونسی چیز کیسے لگے گی ان کا بڑا اچھا ہے اب دیکھیں جی یہ سٹک سے یہ آئی کیوں اچھے یہ کوئی ایرٹیٹنگ نہیں بالکل بھی ایرٹیٹنگ نہیں ہے اور اس کو دیرکتی ہاں اس کو سٹے گرتی ہے یہ ایک تو ہوتا ہے کہ آپ نورملی وائٹ پینسلز یا دوسرے جیل لائنر جو وائٹ میں بھی آرہے ہیں پھیل جاتی ہے وہ آنکھوں کے اندر لگا دیتے تو وہ پھیل جاتے ہیں یا برائیٹ اگر رخ ساتھی کی ٹائم پر رو رہی ہے تو وہ پوری لائنر اور وائٹ پینسل بھی بھیجاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ اس میں آپ کو یہ کمپلین نہیں آئے گی کہ یہ مطلب اسٹے گرتا ہے لونگ لاسٹنگ لگ رہا ہے جیل لپس ٹک کے کلرز جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے کافی زیادہ ہیں آئی میں دیکھیں کتنا زبردست ماشاءاللہ اس وقت مسکارا لگ رہا ہے مسکارا اور آنکھوں کا سہارا اور آنکھیں بڑی حسین کر دی ہیں شگفتہ بابر کا جادو چل گیا اور جینی کاسمیٹکس آ گئی اور چھا گئی جی رہا دین میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتی چلوں سہا جب تک یہ لپس ٹک سیلیکٹ کریں گے اور پی بی آئی لے کر آئیے آپ لوگوں کے لیے برائیڈل پریزنٹیشن کامپٹیشن اور آپ اگر اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو فوراں ریجسٹریشن کروائیں نمبر ہے 03158248704 کیونکہ آپ لوگوں کے لیے یہ برائیڈل پریزنٹیشن کامپٹیشن جو ہے 21 مارچ کو ہونے جا رہا ہے ٹائم بہت شورٹ رہ گئے اور جتنی بھی بیوٹیشن اس میں حصہ لیں گی سب کو سب کو شیلڈ بھی ملے گی لیکن جو ٹاپ فائف ہوں گی ان کے لیے وینر شیلڈ ہوگی تو پھر آر یو ریڈی تمام بیوٹیشن یہ یو ہے جسٹ آنلی ٹو مینٹس چارش گفتہ زر سجل دی کر لو تو ٹائم کم رہ گیا ہے جاتے جاتے ایک بر پھر کچھ جی لپسٹک کا بتا رہی ہیں جی بلکل کہ اس کے اندر میں سپلائی کریں گے ابھی 52 نمبر 59 نمبر اور 363 تین کلرز کو ملا کے جو ہے وہ ایک بڑا خوبصورت سا شیڈ بن جائے یہ تھی تین کلرز لپسٹک جسٹ پہ گئی ہے جسٹ پہ گئی ہے بلکل لپسٹک جلے جلے کوئی نہیں وہ جاگر اموک ہو جائے گی کوئی نہیں ایک دومین نم لے لیں گے ریکویسٹ کر لیں گے ہم بھی چلے جلدی کر لیں زیادہ سا لیکن کوئی کلی ٹھیک ہے لپسٹک کر لیں یہ نو رہ جائے پھر آپ کا تو پھر اچھا نہیں لگے گا ہماری پریزنٹیشن بلکل پیسے بین چیز آپ نے سیکھ لیے بیس آئی میں کوئر دو جو ہے یہ بس آن بلاسٹ لپسٹک کے تین کلرز کتنے ٹوٹل ارنج ہے آپ کی اس کی فورٹی ایٹ کلرز اس کے اندر 48 کلرز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے اس کے جو نیوڈ کلرز ہیں وہ آپ لپسٹک کی طور پر لگا سکتے ہیں ازا لیپ پینسل بھی اور جیسے ڈاکر ٹونز ہیں یہ گرین ہو گیا بوٹل گرین ہے بلو ہے اکوا بلو ہے سی گرین ہے ٹھیک ہے یہ سارے جو ہے اور بلیک پینسل یہ سب ازا لائنر لگیں گے اور باقی جو نیوڈ کلر اور پیچ اور پنک کے جو جو شیرٹ ہیں نیل پولیش کے کتنے کلرز ہیں نیل پولیش میں بھی ہمارے ہائی شین کے ایک الگ یہ ہائی شین کا ہے اچھے یہ رکھ دو اس کے باکسی اوپر چھوٹے باکس یہ اس پہ اس کے باڑے ہاں یہ اس ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ہائی شین ہے اور یہ والا میکس افیکٹ ٹھیک ہے اچھا ہائی شین اس کے اندر آپ کو الگ کلرز مل جاتے ہیں مطلب یہ بیسکلی بھی شینگ والے کلرز ہیں جن کو شینگ والے تھوڑا پسنگ والے ٹھیک ہے اور جو میکس افیکٹ ہے اس کے اندر آپ کو میکٹ والے مل جاتے ہیں پاور شین جو ہے ہمارا گلیٹر والے جو نیل پینت اور مومن برائیتس کو لگا رہی ہوتی ہے میز بھی اور جو ہے موڈلز بھی آپ کو پلائے کر رہی ہوتی ہیں تو وہ گلیٹر والے جو ہائی رہیتر ٹھیک ہے اور سیکنڈ یہ کہ خاص طور پر جو اس کا ٹرپل تھری نمبر ہے ہائی شائن کا یہ والا چلے جی یہ بلکل ریڈ ہے ہاں ریڈ ہے میں دیکھ رہی ہوں بلکل اچھا جی ناظرین شفق تینکیو سو مچ اور جن لوگوں نے بھی رابطہ کرنا ہو کیونکہ جہنی کاسمیڈکس نے جو ہے وہ ہر چیز آپ کے لیے ایزیس کر دی ہے بیوٹیشن کے لیے خاص طور پر ایک تو ریزنیبل بھی ہے اور آپ ان کے کنیکٹیوٹی میں بھی آ گئے ہیں اس سکرین کے تھو کیونکہ وینس ایس جی سیٹلائٹ ٹی وی تمام پورے ورلڈ میں چل رہا ہے پورے پاکستان میں چل رہا ہے تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں لائیو سٹیم پر بھی اور نورمل بھی دیکھ سکتے ہیں جن کے گھر میں یہ چینل اسلام آباد سے بھی کالز آتی ہیں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ تمام بیوٹیشن کے لیے یہ کنوینیٹ کر دیا گیا ہے آپ ان کے نمبرز بھی سکرین پر چل رہے ہیں آپ ان سے رابطہ کر کے اپنا اس پروڈیکٹ کو منگوہ بھی سکتے ہیں اور یہ آپ کو گاہ با گاہ گائیڈ بھی کر دے گی اپنا بہت خیال رکھی گا اور جی شگفتہ بابر گانا ریڈی رکھ لیں اور میں یہ کہوں گی بس ان کی ریم باگ دیکھیں اور یہ ڈش بھی ریڈی ہو گئی ہے جو شیف یاسمین نے بنائیتی اس کو زر سا کیپشر کر لیں تو یہ بھی اچھا ہو جائے گا اور جی شگفتہ ہو گئی ریڈی آج ہو جی موڈل آپ آجاؤ شگفتہ بابر کھا بھی شکریہ جو ان کو بہت اچھے طریقے سے جو ہے جین کاؤسمنٹکس کو لے کے چل رہی ہے ڈش دیکھ لیں شیف یاسپین جو آئیٹی اسکل سٹن سے اور انہوں نے جو ہے اسپیشیلی یس یہ ان کی ڈش ہے آج 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 ہی شگفتہ بابر کھا اور موڈل آجائے یہاں پر اپنا بہت خیال رکھے گا تینکیو سوہمار شکفتہ تینکیو شفاق بہت شکریہ میری جان خوش رہو بہت رہو اور جی اپنا بہت خیال رکھے گا کل پھر ملاقات ہوگی اوبرتے سورج کی طرح اللہ حافظ بڑے یہاں آجو بہت خیال رکھے گا 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 موسیقی موسیقی موسیقی